ایشیا کپ دو ہزار بائیس میں اغوانستان کے خلاف آخری آور میں نسیم شاہ کے دو جادوی چھکک کی بدولت پاکستان نے میچ جیت لیا تھا اور ٹورنمنٹ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا میچ اتوانے کے بعد سے نسیم شاہ سب ہی کے دلوں پر آج کر رہی ہیں اور اس وقت دنیا کرکٹ میں صرف اور صرف انہی کے چرچے ہو رہے ہیں اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسی ملک بھارت کے اداکارائیں بھی نسیم شاہ کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکیں ایک انٹریویو دیتے ہوئے نسیم شاہ نے بھارتی حسینہوں سے متعلق سوال پر کہا کہ مجھے نہیں پتا اور وشی کون ہے میں اپنا فوکس کھیل پر رکھتا ہوں مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ اور وشی کون ہے کیا ہے کیا نہیں پتا اور جو بھی پسند کرتے کوئی بھی ہو تو میرے لئے اچھی بات ہے سری لنکا سے کھیلے کے میچ کے ایک وائرل ویڈیو میں نسیم شاہ کو شائکین کرکٹ نے میچ میں اپنے موبائل فون دے دیئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینلکا کے خلاف میچ کے دوران جب نوجوان کرکٹر باؤنڈری پر کھلاڑیوں سے باتچت کر رہے تھے تو شائقین کرکٹ نے ان کی طرف اپنے موبائل فون پھینکے جنہیں نسیم شاہ نے کیچ کر لیا اس شکر میں پاکستان کو شاندہ فتح سے ہمکران کروانے کے بعد نسیم شاہ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ان کے لیے مبارک بات کے ساتھ شادی کے پیغامات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں نسیم شاہ کے والد حاجی مظفر شاہ نے بتایا کہ میں بھی کئی بار شادی کا کہہ چکا ہوں لیکن نسیم کا کہنا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے واضح رہے کہ ایشیا کپ کے دوران بھارتی اداکارہ اروشیرو ٹیلر سربی جوتی کی جانب سے نسیم شاہ کے حوالے سے غیر معمولی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے شاہ کین کرکٹ سانیا مرزا کے بعد ایک اور بھارتی بھا بھی آنے کے حوالے سے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں